پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نائنٹی نائنٹھ نیم جو آپ کے سامنے پھیش کریں گے اور وہ ہے الرشیدو الرشیدو کا معنی سب کا رہنما کیونکہ یہ رشد سے ہے اور رشد کا مطلب رہنمائی کرنے والا اور ظاہرک اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر رہنما کون ہو سکتا ہے جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا رہنما پوری کائنات جو اسی کی رہنمائی و ہدایت کے تحت چلتی ہے اس نے ساری کائنات کو رشد و ہدایت تقسیم کی ہے تو الرشیدو اللہ تبارک و تعالی کا بابرکت نام ہے جہاں تک اس نام کے عدد کبیر کا تعلق ہے تو اس کی عدد کبیر ہے پانسو چودہ فائیو ہنڈر فورٹین تو پانسو چودہ اس کی عدد کبیر ہیں اور یہ عدد مفرد اس کا ایک ون گویا کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس نام کا اجلال ہو جائے کیونکہ اللہ کے اسماء حسنہ جب اپنا اجلال کرتے ہیں اسی وقت اس کے سمرات اور برکات ظاہر ہوتے ہیں عجیب و غریب نام ہے اس کے فضائل و فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر آدھ انسان جو کسی ایسے کام میں اور کسی ایسی مہم کے اندر مبتلا ہو گیا کہ جس سے نکلنے کے رہ نظر نہیں آتی کوئی تدویر سمجھ نہیں آتی کہ یہ کام پائے تک مل تک کیسے پہنچے گا یا یہ جس بھمر کے اندر ہم فس گئے اس سے نکلنے کی صورت کیا ہے اور ظاہر ہے کہ زندگی میں شب و روز ایسے عوال پیش آتے ہیں انسان کو کوئی علمی اقدا ہے یا یہ کہ عاملی زندگی کے اندر کوئی ایسی مہم پیش آ گئی یا کوئی معاملات ایسے ہیں جس سے نکلنے کی رہ نظر نہیں آتی یعنی وہی بات ہو گئی کہ سامنے جو ہے وہ کھائی ہے اور پیچھے شیر ہے تو وہ صورتحال پیش آ جاتی ہے تو کرے کیا اس صورت میں اسلام کے اندر زبردست تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب و عشاء کے درمیان میں کسی بھی وقت بیٹھ کر ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے اول آخر جو ہے وہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں یعنی نماز والا درود اور ہزار مرتبہ یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو کا ورد کریں تو مغرب عشاء کے درمیان کا وقت ہونا چاہیے سب سے بیس یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے جب فارغ ہوں بغیر کسی سے بات کیے ہوئے اس کا ورد شروع کر دیں ایک ہزار مرتبہ مکمل کریں اور اللہ سے دعای خیر کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یا تو اسی رات خواب کے اندر یا بیداری کے اندر جو اس کا حل آپ کے سامنے پیش کر دیں گے اور آپ گوش سے نگلنے کی تدبیر سنمی آ جائے گی تو بڑا زبردست اور مجرب نام ہے چوانچہ اہلاللہ نے اس پر بڑا تجربہ کیا ہے یا رشیدوں کے ذریعے سے بڑے بڑے مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں اور دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ کہ آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں دشواریاں زندگی میں پیش آتی ہیں کام اٹکتے رکھتے ہیں یا یہ کہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہیں انسان بلکل وہاں پر بے بس نظر آتا ہے تو چاہتا یہ کہ مجھے مشکلات پیش نہ آئے کام سموت ہوتے چلے جائیں زندگی میں کسی جگہ پر یا خاندان کی طرف سے یا باہر دفتری احوال کاروباری زندگی میں کوئی مشکلات اور اٹکن نہ آئے اس کے لئے زبردست تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یا تو یہ اس کے جو عدد ہیں اس کے مطابق یعنی پانچ سو چودہ روزانہ کسی بھی ایک وقت پانچ سو چودہ مرد میں اس کے ورد کرے اول آخری گیارہ مرد میں دروشیب کے ساتھ روزانہ کا معمول رکھے یا یہ کہ انسان جو ہے ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد ایک سو ایک دفعہ پڑے ایک سو ایک دفعہ پڑے پانچ نمازوں میں جتنی بھی تعداد ہو گئی اس کے بعد دعائے خیر کر لے اور جب اس طریقے سے یہ عمل کرتا رہے گا تو اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کے مشکلات کو آسان کرتے رہیں گے اس کو بس وقت پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ مشکل اور بھلا آنے والی تھی اللہ تبارک وطالعہیں ٹال دی اسے تو اہلاللہ یہ لکھتے ہیں کہ انسان سے اللہ تبارک وطالعہ خود و خود ہی جو بلائیں ٹال دیتا ہے وہ تو انسانوں کو خبری نہیں ہے انسان بس وقت سوچتا ہے کہ یہ مجھ پر بلائیں اتری اور یہ ٹل گئی بیماری آئی دور ہو گئی مسئیبت سامنے رفع ہو گئی یا یہ کوئی کام تھا وہ میرا پورا ہو گیا اس کو تو نعمت سمجھتا ہے کہ جو بلائیں اللہ تبارک وطالعہ ہماری علمیں لائے بغیر خود بہ خود ہی ہٹا دیتے اس کی تو ہمیں خبر ہی نہیں ہے وہ اللہ کی نعمت و عظمت تو کل روزی قیامت میں ظاہر ہوگی وہاں پتہ چلے گا وہ ہو کتنی بلائیں تھیں جو اللہ تبارک وطالعہ نے خود بہ خود ہی ہٹا دی تھی تو یا رشیدو کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ یا اس کا جو عدد ہے پانسو چودہ مرتبہ کسی ایک ٹائم میں یکسوی سے بیٹھ کے پڑھ لیں اول آخی گیار مرد دروشیوں کے ساتھ اور دعا کر لیں کہ یا اللہ میں زندگی میں کوئی مشکلات نہ آئیں میری آل اولاد کے اندر کوئی مشکلات نہ آئیں جس کی بھی نیت کرے گا اللہ تبارک وطالعہ اس کے کاموں کو آٹومیٹکلی خود بہ خود پائے تکمیل تک پہنچائیں گے کوئی دشواری مشکل نہیں آنے دیں گے یہ اس میں زبردست تاثیر اور تیسی تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ کاروبار نہیں چلتا کاروبار میں بندیش ہے کاروبار مندہ چل رہا ہے یا یہ کہ عام احوال میں کاروبار سب کے ٹھیک چلنے اسی کے کاروبار میں کوئی پرابلم ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے جو اس کا نام کا عدد ہے اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے جائے ہر نماز کے بعد ورد کرے ہر نماز کے بعد ورد کرے اور اگر اس کے نام کا عدد نام ایک سو ایک سے کم ہے ایک سو ایک سے اگر کم اس کے نام کا عدد ہے تو پھر اپنے نام کی عدد کو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کرے اگر ایک سو ایک سے زیادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ نام کی عدد بہت علی نام ہے اور علی کا عدد ایک سو دس ہے ظاہرہ ایک سو ایک سے زیادہ ہے دیازے ایک سو دس مرتبہ جی اپنا ورد کرے جی انشاء اللہ کی رحمت سے جو ہے اس کے کاروبار میں زبردست رقی ہوگی اور پانی اگر دم کر کے کاروبار ایسا ہے کہ وہاں دکان دفتر کے کونوں میں چھڑکا جا سکتا ہے تو تین تین چھینٹے جو ہے وہ اپنے دکان یہ دفتر میں مار لے اگر گھر سے کاروبار کر رہا ہے تو پھر گھر کے جو ہے کمروں کے اندر جو ہے چھینٹے جو ہے ہر کونے میں تین تین مرتبہ مار لے سب سے آسان طریقہ میں بتایا کرتا ہوں وہ باٹل جو ہوتی شاور والی تو وہ اس باٹل میں پاہیں ڈال لے اور شاور اس کے ذریعے سے تین دن جو ہے وہ چھینٹے ہر کونے میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ کاروبار آپ کا زبردست چلے گا یعنی ایسی تدبیریاں اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے کہ خود بخود نفع کے راستے بنیں گے تو اگر جو ہے وہ دکان ہے تو زبردست جو ہے وہاں مال بکے گا گھر سے کاروبار کر رہا ہے کسی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہے خاص طور پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایجنٹ ہوتے ہیں کمپنیوں کے ایجنٹ بن کے کام کرتے ہیں کمیشن ایجنٹ بن کے کام کرتے ہیں وہ چاہتے کہ اگر میں آگے مال بیچوں تو وہ ایکسپٹینس ہو جائے تو مجھے پروفٹ ملے گا تو اس کے لئے زبردست تاثیر ہے تو یہ انسان اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اور عدد اگر اس کا ایک سو ایک سے کم ہو تو تین مرتبہ اس کے ملٹیپلائی کرے تو جتنا عدد آ جائے اتنا وزد کرے رزانہ اللہ تبارک وطالعہ غیب سے مدد کرتے ہیں اور ایک تاثیر اس میں بہت زبردست ہے کہ انسان ایسے منصف پر جہاں اس کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں یا کچھ ڈسین لینے پڑتے ہیں کاروبار ہے معاملات ہے کمپنی چلا رہا ہے یا گھر کے معاملات ہے گھر کا سربراہ ڈسین لینے ہیں اب اس کے اندر وہ چاہتا ہے کہ فیصلہ صحیح ہو اس میں زبردست اس کے اندر تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ یا رشیدو انسان جو ہے وہ اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے ہے پانسو چودہ مرتبہ پانسو چودہ مرتبہ جو ہے وہ اس کا کسی ایک نماز کے بعد وید کرے اول آخی گیارہ مرتبہ درود عیبراہیمی کر کے دعا کر لے اس کے بعد پھر کسی ایک نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ وید کرتا رہے مطلب آج اگر زور کی نماز میں پانسو چودہ مرتبہ پڑھ لیا اول آخی درود شریف کے ساتھ اور اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ بہت سے ایسے معاملہ اور ڈسین سے زندگی میں آتے ہیں مجھے فیصلہ فوری کرنا ہوتا ہے آپ جو صحیح سے فیصلہ میری دل پر اتار زبان سے ظاہر فرما یہ دعا کر لی اس کے بعد جو اگلے دن سے آپ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ اس کا وید رکھ لیا کریں اور دعا کر لیا کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جب بھی کوئی ایسے صورتحال پیش آگی یہ ایسے کوئی پنچائت ہوگی جرگا بیٹھے گا جہاں آپ کو کچھ ڈسین لینا ہے یا کمپنی کی میٹنگ مارڈ ڈسین لینا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی زبان سے بہتینوں صحیح ڈسین اور فیصلہ ظاہر فرمایں گے یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے اور وہ ایک ظاہر ہے کہ بیٹا بیٹا ہونے کی تمنہ کس کو نہیں ہوتی اور یہ ایک ایسی فطری تمنہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی ہوتی ہے جو حضرت ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام بھی تمنہ کرتے رہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے تمنہ کی کتنے کے دیں اولیاء کاملیوں گزریں تو بیٹے کی تمنہ کس کو نہیں ہے ہر شخص چاہتا ہے بیٹا ہو حضرت مریم سے اللہ تبارک و تعالی نے جو پوری جہانوں کے لیے نشانی اور موجود کے طور پر عطا کیا وہ بھی بیٹا عطا کیا یعنی حضرت عیسی ابن مریم حضرت عیسی صلی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے تو مالکہ بیٹا جو ہے یہ ہر نبی کی بھی ایک تمنہ ہے اور لوگوں کی تمنہ ہوتی کہ بیٹا ہو اگرچہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے بیٹا اللہ کی نعمت ہے لیکن ظاہرہ کہ بیٹی کی تمنہ اس لیے ہوتی ہے ظاہرہ بیٹے سے انسان کی نسل چلتی ہے نسب چلتا ہے اس کے لیے آگے صدقہ جاریہ بنتا ہے تو اس لیے انسان سوچتا ہے کہ بیٹا اور اس کے کام اور کار کے اندر جو ہے وہ اس کا جانشین بنے اس کا وارد بن کے آگے لے کے چلے تو جارے موریس کو اس کا صدقہ جاریہ پہنچے گا تو بیٹے کی تمنہ تو بیٹے کے لیے اس میں بھی زبردست تاثیر ہے اور وہ یہ کہ بیوی سے مقاربت سے پہلے انسان یعنی عیشہ کے بعد جو اس کا ورد کرے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے نام کا عدد اس کا اگر ایک سو ایک سے کام ہے تو وہی اصول کہ اس کو تین سے ملٹیپلائی کرے اور مثلا نام محمد ہے اور محمد کے عدد نائنٹی ٹو ہے جیزا نائنٹی ٹو کو ملٹیپلائی کرے آپ تین کے ساتھ جتنا عدد ہے اتنا آپ نے ورد کرنا ہے اور اگر ایک سو ایک سے زیادہ ہے مثلا جیسے میں نے بتا علی نام ہے تو علی کے ایک سو دس دفعہ تو ایک سو دس دفعہ آپ نے ورد کیا ورد کر کے جو ہے ایک کپ پانی کو پر دم کیا وہ پانی آپ نے آدھا پی لیا آدھا اہلیہ کو دے دیا اگر اہلیہ پلانا ممکن نہیں تو کوئی بات نہیں آپ وہ پانی پی لیں کافی ہے اور اپنے اوپر دم کر لیں اس کے بعد جو ہے آپ اپنی بیوی کے قریب جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرامہ سے اسلام میں ایسی تاثیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اگر حمل قائم ہوگا تو بیٹا عطا فرمائیں گے اور ظاہرہ کے بیٹا بہت بڑی نعمت ہے اللہ اس کی شکر گزاری کے حق ادا کرے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انسان جو ہے اس کے ذریعے سے بڑے سمرات اور برکات اس نام کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے لہٰذا جو ہے یہ الرشید نام سب کا رہنما قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رہنما ہی فرماتے ہیں ابرا ایک اور فائدہ وہ یہ کہ بساوقات فوری فیصلہ کرنا ہے فوری انسان کو کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کہ اسی وقت میں کیا فیصلہ کروں ہاں کروں یا نہ کروں دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں کیا کروں اسی وقت فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ آپ نے یا رشیدو کو سات مرتبہ پڑھنا ہے سیون ٹائم یا رشیدو ارشیدنی سات اتنا جمعہ ملنا یا رشیدو ارشیدنی یا اے رشید یا اے سب کے رہنما ارشیدنی مجھے جو رہنما ہی فرما تو یا رشیدو ارشیدنی یا رشیدو ارشیدنی اہستہ اہستہ زبان سے پڑھ سکتے ہیں بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں یا یہ کہ اہستہ اہستہ پڑھ دیا پڑھ کے سینے پہ پھونکا اور سر اٹھا کے جو ہے فیصلہ کر دیا کہ بھی دائیں جانا ہے اس راستے پہ جانا ہے یا یہ فیصلہ کرنا ہے یا یہ ہاں یا نہ تو زبان سے کہہ دیں اللہ تبارک وطالعہ وہی کہلوائیں گے جو انشاءاللہ آپ کی دین دنیا کے لئے خیر ہوگا تو اس کو گئے کہ یہ شاٹ استخارہ ہے تو مختصر استخارے کے طور پہ بھی آپ کو فیصلہ کرنا چاہیں تو یا رشیدو ارشیدنی شیہن کے نیچے جو زیر یاد رکھنا ہے یا رشیدو ارشیدنی یہ انسان پڑھ لے انشاءاللہ جو ہے وہ صحیح فیصلہ ظاہر ہوگا اللہ سے دعائے کہ اللہ تبارک وطالعہ ارشیدو جا اللہ تبارک وطالعہ بابرکت نام ہے اس کے سمرار اور برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے آمین یارب العالمین